حضرت علی رضی اللہ انہوں کی خدمت میں ایک شخص اداس ہو کے آیا اور عرض کرنے لگا یا علی مجھے زندگی کا وہ راست سمجھائیں جس سے اگر انسان واقف ہو جائے تو دنیا اس کی مٹھی میں آ جائے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا اے شخص اگر زندگی کی حقیقت اور کامیابی کے راست کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان تین چیزوں کو سمجھ لو کامیابی ہمیشہ تمہاری قدموں تلے رہے گی پہلا اس بات کو جان لو کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان وہ ہے جو دوسروں کو عظیم سمجھے کیونکہ جب تم دوسروں کو عظیم سمجھو گے اپنے سے افضل سمجھو گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ تمہیں بلند کرنے کے جستجو میں مقل ہو جائے گا دوسرا دنیا کا عظیم عالم وہ ہے جو اپنے آپ کو جاہل سمجھے کیونکہ جب تم اپنے آپ کو کم علم سمجھو گے تو تمہارے وجود میں سیکھنے کے جستجو مسلسل قائم رہے گی تمہارا قوضہ فالی رہے گا تمہارا کسی سے سیکھنے کی طلب کو برقرار رکھو گے اور یوں ہر روز تم ایک نئی بات سیکھے کامیابی کی طرف ایک نیا قدم برہاتے رہو گے اور تیسرا دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ انسان خوشی کی حقیقت کو حقیر سمجھنے لگے کیونکہ اس دنیا میں جو انسان صرف اپنی خوشیوں کے پیچھے باگتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو دنوا لیتا ہے کیونکہ خوشی کی حقیقت سوائے دھوکہ کے کچھ نہیں اور جو انسان اپنے مقصد کی فکر کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد کو پا کر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اگر دنیا میں کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ان تین چیزوں کو جان لو دنیا کے تمام حقائق واضح ہونے لگیں گے اور ہر کامیاب بھی ہمیشہ تمہارے قدموں تلے رہے گی